حضرت اللہ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ کے پاکیزہ خطاب سے ہم اور آپ صاحب سرفراز ہو رہے تھے حضرت اگرامی آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ممبر رسول کی پاکیزہ رحل پر آل حضرت عثمان گنی پیر طریقت رہبر راہ شریعت محافظ مسلک عالی حضرت حضرت علمہ کمر گنی صاحب قبلہ قادری خلیفہ حضور تاج الشریعہ نائب سجادہ نشی سرکار بندکی میاں امیٹی شریف لکلو جن کے زیر سرفرستی میں ہم اور آپ سب جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و یادگار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ میں شرکت فرما کر سواب دارین سے مالا مال ہو رہے ہیں حضرت اگرامی میں نات کے دو تین شہر پہتا ہوں پھر اس کے بعد سید کیفی علی صاحب آپ کی سماعت کے حوالے ہوں گے بہت سارے نات کے مصرے فارسی میں ہوتے ہیں اردو میں ہوتے ہیں مگر سائر تھوڑا سا الگ زبان کو استعمال کرتا ہے انگلیش میں کہتا ہے گمبد خزرہ کی نسبت ویری نائس تھوڑا سا اپنے ہاتھ پہ اٹھا لے اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر بولے بولے یا رسول اللہ گمبد خزرہ کی نسبت ویری نائس ہم غلاموں کی قسمت ویری نائس گمبد خزرہ کی نسبت ویری نائس ہم غلاموں کی قسمت ویری نائس سر کلنگ کر دو حریقتدار کا یہ ہے فاروقی عدالت ویری نائس سر کلنگ کر دو حریقتدار کا سر کلنگ کر دو حریقتدار کا یہ ہے فاروقی عدالت ویری نائس خاجائے ہندل ولی ہے بیوٹی فل ہمارے آلہ حضرت ویری نائس خاجائے ہندل ولی ہے بیوٹی فل ہمارے آلہ حضرت ویری نائس جو ہمارے بڑے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر زہمت نہ ہو تو آگے کچھ کرسیاں کھالی ہیں آپ حضرات اس کرسیاں اوپر بیٹھ کر اس جگہوں کو پور کر لیں میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں شہن شاہ ترنم بلبل رضا عاشق تاجو شریع جناب سید کیفی علی صاحب کی بلا بریلوی وہ مائیک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام پیش کریں جنہیں مدہی سرور کے ہنر آتے ہیں جنہیں مدہی سرور کے ہنر آتے ہیں چاند ستارے اس گھر میں اتر آتے ہیں سوکھی شاخیں جو کلم ہے تو کرم ہے ورنہ اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں جو لوگ پیچھے بیٹے ہیں ان سے میری گزارش ہے گیا 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 کرسی ہے خالی ہے رسول اللہ وصل ملک یا حبیب اللہ ملک یا حبیب اللہ فرمائش کے بطور منقبر شیف سمال فرمائیں ماشاءاللہ دھونڈتے دھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤں گے دھونڈتے دھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤں گے دھونڈتے دھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤں گے ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤں گے تج شریعت نہ زمانے میں کہیں پاؤں گے جب کبھی شہیر بری بری کی طرف آگے جب کبھی شہیر بری بری کی طرف آگے بری ان کے روز تیمہ دینے کی ہوا پاؤں گے ان کے روز تیمہ دینے کی ہوا پاؤں گے یہ ولی بونی ولی ہے یہ سخیبونی سخیب یہ ولی بونی ولی ہے یہ سخیبونی سخیب ان کے درواز سے خالی نہ کبھی آوگے ان کے درواز سے خالی نہ کبھی آوگے آسوگوں پہ میری آنکھوں گی میں رہنا سیکھو آسوگوں پہ میری آنکھوں گی میں رہنا سیکھو دم نیتا جے شریعتیں نہ کہیں پہوگے دم نیتا جے شریعتیں نہ کہیں پہوگے میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا آگے تمہیں اے میرے شیخ میری خواب میں کب آ آوگے اے میرے شیخ میری خواب میں کب آ آوگے کیا میری خر کی اداسی نہ کبھی جائے گی کیا میری خواب میں کیا میری خواب میں اداسی نہ کبھی جائے گی کیا غریبوں کہ یہاں اب نہ کبھی آ آوگے کون سنتا آگے بھیا گارا آس پغادی پر پیش دل بیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثی مستقِع عالی حضرت خیدانِ مفتیِ آدم خلیفہِ حضور مفتیِ آدمِ ہند خلیفہِ حضور مفتیِ آدمِ ہند خلیفہِ حضور مفتی آدمِ ہند خلیفہِ حضور مفتی آدمِ خلیفہِ حضور مفتی آدمِ چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دعا بیار سیدی مرک شیدی آنخ تر ازا چھوٹے نہ کبھی تیرا دعا بیار سیدی مرشد آنخ تر ازا تجھ پہ فیدا میرا تلال ملدل تجھ پہ فیدا میرا تلال ملدل یا سیدی مرشد آنخ تر ازا سورت کے تیری سبغان اللہ سیرت ہے تیری ماشاء اللہ سیرت ہے تیری ماشاء اللہ جو دیکھے تجھے جو دیکھے تجھے ہو جائے مگر یا سیدی مرشد آنخ تر ازا جب تیری نظر اٹھے جاتی ہیں بج مردہ کلی کھل جاتی ہیں جب تیری نظر اٹھے جاتی ہیں بج مردہ کلی کھل جاتی ہیں اٹھے جاتی ہیں تیری نظر اٹھے جاتی ہیں جو بج مردہ کلی کھل جاتی ہیں تیری نظر اٹھے جاتی ہیں تیری نظر اٹھے جو بج مردہ کلی سیدی مرشد اٹھے جاتی ہیں جو تجھ سے ملا وہ ردا سے ملا جو ردا سے ملا اسے غوث ملے جو تجھ سے ملا وہ ردا سے ملا جو ردا سے ملا اسے غوث ملے مل جاتا گے پھر مل جاتا گے پھر تیبا کا چمل یا سیدی مرشد یا خطر ازا چھوٹے نہ کبھی تیرا دام یا سیدی مرشد یا خطر ازا دل اشک نبی سے کرما دو عارف بی بی اپے نہ کرم کر دو دل اشک نبی سے کرما دو ہم سب بی بی اپنا کرم کر دو دکھے لاؤ زہرہ دکھے لاؤ زہرہ ایک نوری کی رہا سیدی مرشد یا خطر ازا چھوٹے نہ کبھی تیرا دام یا سیدی مرشد یا خطر ازا تاجدار اہل سنت ہم شبیح غوث آدم جانشین غوث آدم سیدی سرکار حضور مفتی آدم عالم رضی اللہ تعالی سرکار کا لکھا ہوا کلام اس کی فرمائش کلام سماد فرمائش مقبود دعا کرنا منظور سنا کرنا مقبود دعا کرنا منظور سنا کرنا امید گھت کا سیلا دینا منظور سنا کرنا سنساری بھکاری ہے جگتا تکا کرنا سنساری بھکاری ہے چگتا تکا کرنا ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا دل دل ذکر شریف کام ہر صبح گو مسا کرنا دل ذکر شریف کام ہر صبح گو مسا کرنا ہر ہر آنے رٹا کرنا ہر آنے چاپا کرنا ہر آنے رٹا کرنا ہر آنے چاپا کرنا کرنا برباد 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 نغومی تیم اس خاق کے پتلے کی برباد نگانی تیر اس خاک کے پتلے پتلے اللہ ہمیں ان کے نقشے کا پیپا کرنا اللہ ہمیں ان کے نقشے کا پیپا کرنا سینے پہ قدمی رکھنا دل شادی میرا کرنا سینے پہ قدمی رکھنا دل شادی میرا کرنا دردے دل مزدگی سرکار دبا کرنا دردے دل مزدگی سرکار دبا کرنا دردے دل مزدگی سرکار دبا کرنا دل مزدگی سرکار دبا کرنا اچھو سیرا دارا اچھا پیا اور پہنا اچھو سیرا دارا اچھا مجھ دینے کبھی کر لے دنیا کرنا کچھ دینے کبھی کر لے دنیا کہا گے کیا کرنا کچھ دینے کبھی کر لے دنیا کہا گے کیا کرنا مقبول دعا کرنا منظور سنا کرنا کھایا پیا اور پہنا اچھو سیرا دارا اچھا کھایا پیا اور پہنا اچھو سیرا دارا اچھا کچھ دینے کبھی کر لے دنیا کر لے دنیا دنیا کا گئے کیا کرنا دنیا رگیاں جائے دنیا بنیاں بکڑے دنیا بنیاں بکڑے دوتی نے بنا پیارے دنیا کا گئے کیا کرنا دوتی نے بنا پیارے دنیا کا گئے کیا کرنا دنیا کا گئے کیا کرنا دل سے نہ لگا لگا نہیں کیوں نقشے کف پاکوں کو دل سے نہ لگا نہیں کیوں نقشے کف پاکوں کو ہے آئی نائے دل کی نوری کو چھیلا کرنا ہے آئی نائے دل کی نوری کو چھیلا کرنا جو سنیت کی جانے گئے جو قوم کا امام گئے نبی کا جو غلام گئے رضا غشی کا نام گئے رضا 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 میں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے سلام پڑھتا دیکھے کر کیوں ان کے دل دہل گئے وہاں بھی وہ چھا لے گئے پچھاتا ایسا چھا لے گئے اور بچا نہ جس کا کام گئے رضا رضا کناہ میں گئے رضا 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مفتیِ آزمِ ہند نعرے تکبیر نعرے رسالت رضاِ رضا رضا سے چلنے والو تمہیں اتنی بھی خبر نہیں رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں کرم ہے اہل پیت کا ہے فیض غوش پاک کا کرم ہے اہل پیت کا ہے فیض غوش پاک کا جو طاقتِ غلاب میں گئے غوش پاک کا لگے رضا 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 ہمارے پاس سے آو گے تمہیں کھا کے جاؤ گے جدھر نظر اٹھاؤ گے ملی ہمیں وہ رہ گے پریب ہے ہم غلاب میں ازگری ملی ہمیں وہ رہ گے پریب ہے ہم غلاب میں ازگری یہ چھرچہ جس کام ہے رضا کسی کا نام ہے رضا 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 میں رہو نہ رہو اس جہاں بھی مگے میرا اس جہاں بھی مگے میرا اس جد رضا یوں سلامت رکھے میرا اس جد رضا یوں سلامت رکھے رضا کے بعد مصطفیٰ رضا کا دریت دیکھئے ہمارے پیارے عدگریہ کا جلبہ دیکھئے حرم میں رتبہ پا گئے زمانے میں جو چھا گئے یہ جس کفیدہ آمے گئے رضا کسی کا نام ہے رضا 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 بادی رضا کی کو وہی مالہ رضا کا ہے جسم تے دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے لو لکھا گئے پاؤہ تل میں تین پر جو کچھ ہے صدی میں وہ تنکار رضا کا ہے مینارِ کشرِ رضا کو بلند کافی ہے تم اس کے پیلے کی زینے پر چڑھ کے دکھلا دو فتاوہِ رضیان تو ایک کرامت ہے ذرا ہدای کی بخشش پڑھ کے دکھلا دو اور رضا پہ جو نے اٹھے گئے فتنی گدر گئے ایسے جانے کتنے مگر کے مرکز نہیں مٹے گا اسے نبی خود چلا آ رہے گئے رضا سے جلنے والوں کے دیئے نائی میں پوچھ گئے جو مسئلہ کے رضا سے اور سلاح نزیوں لچے گئے کہ ایسا ایک سلاح میں زبانے میں جو آمے گئے کہ جس کا یہ سلاح میں گردہ اسی کلام غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے خاجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے چند لمحوں میں جلکھ ڈالے حسام الحرمین ایسی ہستی کو رضا خان کہا جاتا ہے ماشاء اللہ ذرات بڑے اچھے انداز میں سنہ خان رسول شہن شاہ ترنم جناب سید کیفی علی صاحب بریلوی جن کے پاکیزہ شار سے ہم اور آپ سب مستفیز ہو رہے تھے ساتھی ساتھ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ صدر باکمال پیر طریقت رہبر راہ شریعت ناشر مسلک عالی حضرت عطاہ حضور مفتی عظم ہند عبرو شہر بنارس حضرت اللامہ الحاج حافظ و کاری مفتی غلام یاسن صاحب قبلہ نوری رزوی خلیفہ حضور مفتی عظم ہند و قاضی شہر بنارس بڑی آنبان کے شان بڑی آنبان شان کے ساتھ ممبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں حضرت کے قدم کو چمتے ہوئے بس دو تین مصر اور پہتا ہوں پھر اس کے بعد خطیب زشان آپ کی سماعت کے حوالے ہوں گے پھر اس کے بعد صلات و سلام ہوگا جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا سجا کے چلے آخری حصہ ہے تھوڑا سا اپنے آتھ کوٹھا کر بولے جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا سجا کے چلے وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسو بھی مو چھپا کے چلے نصیر ان کے سیوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے مدینے میں اگر پیدا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اجل کی دین میں مفلس بھیکاری ہوں اجل کی دین میں مفلس بھیکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدہ ہوتا تو کیا ہوتا ارے مجلو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا میں بڑے عدب اترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں آل حضرت عثمان غنی پیرے طریقت برے راہ شریعت حضرت علامہ کمر غنی عثمانی صاحب قبلہ صاحب سجادہ سرکار بندگی میاں امیٹی شریف میں ان کی بارگاہ میں عریض ہے محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب سامین کو سرفراز فرمائے آئیے آخری وقت ہے ایک زوردار نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ تاج و شریعہ سرکار کی آمد آقا کی آمد محبوب کی آمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت چاہے کٹ جائے زبان حق کی گواہی کے لیے ہم بھی ہیں تیار دشمن کی تباہی کے لیے کس میں ہے حمد جو میرے غوث کی جانب دیکھے کربلا پاس میں ہے پشت پناہی کے لیے